کہ ڈی سی لاہور صالحہ سعید کامیانی صاحب قبرستان کا دورہ کیا گیا ہے جبکہ ڈی سی لاہور نے میاں صاحب قبرستان میں تجاوزات کے حوالے سے آپریشن والے مقامات کا جائزہ بھی لیا ہے ڈی سی لاہور نے باغیچی اور گل باغ بیگم کے علاقے میں عوامی مسائل بھی سنیں اسسسٹنٹ کمیشنر سٹی صفدر ورکی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی ہے جو کاخذوں کی جانج پڑتال بھی کریں گے ڈی سی لاہور نے ایسا موقف دیا اور آپ کو بتائیں کہ انہوں نے مزید کہا کہ جن کا ریکارڈ درست ہوا ان کے خلاف آپریشن نہیں کیا جائے گا مزید جانتے ہیں آمیر سلامت سے جی آمیر سلامت ڈی سی لاہور نے مزید کیا کہا جی میں آپ کو بتاتا چلوں ڈیپٹی کمیشنر لاہور صالحہ سعید کی جو سربراہی میں آج میانی صاحب قبرستان کا وزٹ کیا گیا ہے یہاں پر جو تجاوزات کے خلاف آپریشن جاری تھا یہاں پر تحفوزات تھے جو باغیچی کا علاقہ ہے گل باغ بیگم ہے ان علاقوں میں چونکہ لوگوں کے مسائل یہ تھے کہ ان کی ریجسٹریاں اور تین تین نسلیں یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اس حوالے سے انہوں نے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے اسسسنٹ کمیشنر سٹی سفدر وزٹی سربراہی میں جو کہ اس کمیٹی کو ہیٹ کریں گے اور ان کے کاغذوں کی جانج پڑتال کی جائے گی ان کا اس دورے کے موقع پر کہنا تھا کہ عدالتی احکامات ہیں ان کے خلاف آپریشن کیا جائے گا مگر جن کے کاغذات اور ریکارڈ درست ہوا کیونکہ میانی صاحب کمیٹی کے حوالے سے کچھ تحفوزات تھے یہاں کے لوگوں کو انہوں نے ریکارڈ غلط پیش کر کے عدالت کو گمراہ کیا ہے اس حوالے سے انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے جس حوالے سے وہ آج ان کا اجلاس ہوگا اور اس میں تیپ آیا جائے گا وہ کاغذات دیکھیں گے ان کی جان پڑتال کرنے کے بعد آپریشن کیا جائے گا جی جی آمر سلامت بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا